پاکستانی فیمی ریکٹ تو کیسے ہیں آپ سمیرانہ مجھا ہے تو یار آیودیا رام مندر میں رجانہ دس ہزار لوگوں کو فری کھانا ملتا دیکھ اسلامی ورڈ کے کلیجے میں لگ گئی آگ اچھا رام مندر میں دس ہزار رجانہ لوگوں کو دس ہزار یہ کیا کر رہے ہیں وہی یہ کیسے پورا ہوتا ہے دس ہزار سو بندہ بھی دیکھ گیا کٹھا کر رہے تو وہ کتنا بنتا ہے دس ہزار دس سو بندہ آج اس کو کھانا کھلانا مشکل ہو جاتا ہے یہ روزانہ دس ہزار بندہ بھولتا ہے کیسے واج کرتے پہلے کانون کرتے جے سرہ جے سرہ جو سپنا ہندوستان کے ہر ہندو نے دیکھا تھا آج وہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے آج میں آپ کو لے کر آگیا رام اندیر کی رام رسوی میں جہاں پر ڈیلی کا دس سے گیارہ ہزار رام اندیر دشن کرنے والے بھکتوں کو بھوزان کروائے جاتا ہے جس کو پورے اندیا سے آنے والے رام بھک گرہنڈ کرتے ہیں تو چلی آپ کو رام رسوی کے اندر لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اتنی بڑی رسوی کو یہ کیسے منیج کرتے ہیں رام کی رسوی میں یہاں پر کھڑا ہوں اور سامنے دیکھ سکتا ہوں مندیر وہیں پر بن رہا ہے اور کنسٹرکشن بہت ہی زوروں سے چال ہو ہے اور بولا جا رہا ہے دو دار چوبیس تک مندیر یہاں پر بن کے ریڈی ہو جائے گا رام رسوی کا یہ کوپن کاونٹر ہے یہاں پر آپ کو نیشل کھانے کے لیے کوپن مل جائے گا تو کوپن یہاں سے لےنا بڑتا ہے اس کے اندر آپ جا کے کہ یہاں پر بھوجن گرہنڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر جہاں پر دیکھیں گے جیسے ہی لوگ آئیں گے یہاں پہ ایک ایک کر کے یہاں پر باالتیاں لگہ دی گئی ہے سب مہیں گے دیکھتے ہیں آپ کو دال دکھ جائے گی کوفتے دیکھ جائیں گے اگر دیکھ مہا پر ریڈی کر دی گئی ہے جیسے لوگ یہاں پر بیٹھیں گے سب کو بھوڈن دیا جائے گا یہاں پر جسلی زیادہ کونکہی پاپڑ آ چکے ہیں چاوالomes سب سے پہلے گنیاiksi سب سے پہلے گنیا مفتوں کے بعد یہاں پہ سبجی دیں گئی ہے تو آلو سبجی کے بعد یہاں پہ ہمیں ڈال دی دی گئی ہے ساتھ میں یہاں پہ پوری ڈال دی جاری ہے تو ڈال ڈال کے بعد یہاں پہ چٹنی ڈال دی گئی ہے اب دیکھیں اور کیا کے چیزیں یہاں پہ آنے والی ہے ٹوٹل بھئی نے بتایا کہ دس سے بار آئیٹم میں آپ مل جاتے گا تو یہاں پہ دکھو سے چاول کیسے رسٹیبوٹ کیا جاتے ہیں تو بڑا سے کنٹینر کو یاں پہ تائر pearls اور دورو یہاں پہ کھیجا جاتے ہیں اور ایک کے کر کے لوگوں کو اللہ کو ہوسوس جا اور یہاں پہ چولیوٹ کیا جاتے ہیں ایک کے کرے یہاں پہ کہایا جاتے ہیں تو آپ اسے میں کو سروانا کیا جائے ہٹے ہیں پٹا پٹا ساری چیزیں بھیhã بتیں جا رہی ہے وہ لوگوں GOT Mayoốn لازم میں جانتے ہیں Stück 기대ت کے ڈال دو بیریٹی کی جائے گئے تو یہاں پہ شداروں نےrat کہ خلاج رہ رہے ہیں ڈالو کی سبجی تھی چاوڑی اور پاپڑ ڈرشن کر دیئے آپ ڈرشن کر دیئے آپ ڈرشن کر دیئے آپ امیت تو سرکار کی حساب سے جنوری ہے جب تک ہو جائے کیونکہ کام ہے کام تو ہوتا ہے تارنا ہی پڑے گا لچ رکھا گیا ہے جنوری دوزار چوبیس لیکن اب دیکھئے تب تب برا ہو جائے ڈرشن کر دیئے آپ ڈرشن کر دیئے آپ 37 گھر سے آئے آپ بہت درب ب same ڈرشن کھانے کھانی سندر له مین rearrange ڈام ایو دàng osten رام جی کے دشن کرنے کے بعد اپنا بھوجن کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھوجن میں یہاں پہ مل جائے گی پوریاں مل جائے گی چاول مل جائے گے دو طریقے کے پاپڑ مل جائے گی دال مل جائے گی جس میں دیسی یہ یہ ڈالتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک چٹنی مل جائے گی آلو کی سبجی مل جائے گی کوفتیں مل جائے گی تو ان کے مینٹیوں میں دس سے بار آئیٹم رہتی ہے تو کافی بھڑیا سے چھوٹھوٹی پوریاں یہاں پہ بنائی گئی ہے اس کو میں ٹرائے کروں گا دم آلو کی سبجی کے ساتھ تو آلو پوری اور سبجی کافی تیسٹی بنی ہے اور یہاں کی بھائی بھی ہے اور اگر آپ یہاں پہ بھوجن کر رہے ہیں آپ کو مزا ہی آ جائے گا تو یہ کوفتیں آگئے آلو کی سبجیر کافی تیسٹی بنی ہے یہ کافی تیسٹی بنی ہے تو نیکس میں رائس کے ساتھ ڈال کو یہاں پہ ٹیسٹ کروں گا تو پینی ڈال آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اوپر سے یہ دیسی کی ڈالتے ہیں اور اس کو میں رائس پہ ٹیسٹ کریں جائے گا تو ان کی جو ڈال ہے کافی سیمپل سی ہے پتلی سی ہے تاکہ چاول کے ساتھ اچھے ساپس ساتھ 10 ۔ 11 ۔ 11 Лю، 1 ۔ 12 ۔ 1 ۔ 12 ۔ 3 ۔ جتنے میں جو ہوتے ہیں sü ، ڈال کو ساتھ kaam700 ۔ 3 ۔ 50 ۔ 20 ۔ eaterہ tatum 3 ۔ estéہ 4 ۔ ج marin Adam ۔ اس پوری ، 2 forestsi , ہے camara ۔ پاپٹ , onsetombie , پیلا، سامبار , spelling ... ساتھ ، رہ السلام ,roy mulتے و بڑھے ۔ ک ان کے دیسی بڑھو جائے ایک براش پیدا ضرور کروں گا اتب chiہ ڈال بالکے سے ڈال muchísimo گرن مجھتا ہے پیٹ بھر کے آپ جتنا آپ نے کھانا کھانا ہے آپ کو کھانا کھانے کو مل جائے گا دس سے بارہ ویڈیٹی آپ کو یہاں پہ آئیٹم سل جائے گی جو کھانے کا آپ کو یہاں پہ آنند آئے گا وہ آپ کو کیا ہی نہیں آنے والا تو اگر آپ رامکل کو یہاں رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ 11 بچے سے لے کے 3 بچے تک یہاں پہ بھوجن ملے گا یہاں پہ توٹال 2 سے 3 ہرار لوگ پہلے یہاں پہ کھانا ساتے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے یہ جائے لوگ ہیں وہی بات ہے لیکن وہی بکھیں مر رہے ہیں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر کتنی لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں وہ دیکھو نا بگوان رام جی کے مندل میں روزانہ دس سے بارہ ہزار لوگ کھانا کھا رہے ہیں بھائی اگر کوئی آتا ہے بعد میں بھی اسے بھی خالی آدھے ٹھوز اور کھانے کتنے دس سے ہیارہ قسم کے دو قسم کے پاپڑ بیر میں آپ کو چاول پھر ڈال پھر کوفتے پھر آلو کی سبزی پھر میٹی چٹرین اب بھائی صاحب میں مہم سے بولتا بولتا تھا کیوں یار اتنی زیادہ دیکھتا ہے اور بیر میں دیسی گھیر ڈالتے ہیں دال میں یہ دیکھ یہ کوئی کرتا ہے یار یار میں خود شاک ہو گیا ابھی رام مدل کی شروعات ہے شروعات ہے یہ ابھی دو عزار جنوری میں مکمل ہو جائے گا اور بھائی جے جب مکمل ہو گا اس کے بعد کتنے لوگوں کو کھانا میرے گا یہ تو اب دو سہزار ہے پھر تو اتیس چالیس ہزار تک باپ پہنچیں گے اب مجھے تو لاکھوں میں جا رہی ہے کیونکہ بھائی جب بنے گا بھگوان رام جی کے درشن کرنے دنیا سے لوگ آئے گا یہ بات تو ہے تو تم مجھے کیوں لگ رہے گا کہ لاکھوں میں تعدا جائے گی لیکن ابھی بھی یار دیکھو سو بندوں کو مشکل سے کھانا بندہ کھلاتا ہے اور بھگوان رام جی کے مندر میں دس ہزار لوگوں کو روزانہ بھی میں کتنے گریب لوگ آتے تھے آتے ہوں گے اوہ یار اس کے اندر یہ چیزوں جو ایسا کھانا کیسا کھانا یار تو بھی آنیس ہم لوگ اپنے گھروں میں نہیں پکاتے بلکہ رام جی بھی نے یہ بولا تھا یہ گریبوں کی سیوہ کرو اسی چیز کی ان کو پیٹ بھار کے کھانا کھلا اور بھگوان رام جی تو اس دنیا میں آئے تھے تو بھائی سارا یہ چیزیں ان کے نقشے کتم پر چل رہے ہیں چل رہے ہیں تو کامیاب ہیں یہ کامیابی ہے کہ یہ گریب کا پیٹ پلے گا تو وہ دعا نہیں دے گا بلکہ بھگوان رام نے ہمیشہ اس دنیا گیت کی بات کے اور اس پہ آج ہندوز عمل بھی کر رہے ہیں اور آج ان کی کامیابیاں دیکھو بلکہ کی طرق در ہے نکھر کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھگوان رام جی تھے نا ہمارے اسلام کے اندر ایک اور بھی تھے ان کی سٹوری سیم ٹو سیم ڈٹو ملتی ہے اب میرا وہ نام مجھے آنی آتا ہے وجات وہی چیزیں وہی چیزیں انہوں نے عمل کر لیا ہے ہم دیکھو مسلمانوں نے عمل نہیں کیا اب دیکھو سناتن درم آیا ہے کروڑوں سال پہلے اب ہمیں نہیں پتا کتنا ہے بھائی ہم تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان جائے گی ہم اتنی بولیں گے بہت شروعات ہی سے ایک قسم کا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ بھگوان رام جی آئے ہیں ٹھیک ہے یہ پلیز آپ لوگ کومن میں بتائیں کہ بھگوان رام جی کتنے مطلب ہزار سال یا کتنے سال مطلب کس طرح آئے تھے کس طرح آئے تھے کس طرح آئے تھے بلکل کتنے سال لوگ پہلے وہ آئے تھے بتائے گا اور ہمارے ایک تھے پیغمبر ہی تھے ان کی سٹوری ان کی سٹوری سے ملتی ہے اچھا سیم ٹو سیم پس نام ڈیفرنٹ ہے ان کا نام بھگوان رام جی ہے اور ہمارے اسلام ان کو اپنے اسلام کے نام سے بناتے ہیں بس وجہ یہی چیزیں ہیں انہوں نے عمل کیا ہے ہم نے عمل نہیں کیا ہم نے کسی چیز پر عمل نہیں کیا انہوں نے وہ چیزیں اٹھائیں ہیں آر کامیابی ان کی قدم کیوں گریبوں کو جو کھانا کھڑا گریبوں کو پیٹ پالتے ہیں بھگوان کی اور کرپہ ہوتی ہے وہاں پر بھگوان رام جی کے مندر میں دے گا دس ہزار لوگوں کو فریقانوں ایسا کھانا کہ ایسا کھانا ہوتلوں میں بھی نہ ملے یارک بارک ہے سب کا کھانا جو بھی کھا رہا ہے وہ بھی اے وان بہت رہا ہے اور درشن بھی ساتھ کیوں اور ساتھ کھانا بھی کھایا یہ دیکھو نا کاش اگر ہم لوگ ادھر ہوتے تو ہم لوگ اس مندر میں لازمی جاتا ہے یودیا کے رام مندر یہ بہت خوبصورت بن رہی ہے بہت خوبصورت یہ بات ہے یہ ایودیا میں جو چیز بن رہی ہے رام مندر یہ دنیا کا پاپا میں سب سے بیسٹ مندر اس میں کوئی شک کی بات نہیں یہ سر لوگوں کو دکھاوے کیلئے نہیں بناتے ہیں اندر گریبوں کا پیٹ بھی پانتے ہیں یہ لیے کہ خوبصورت بن رہا ہے ان کی یاد میں بنا رہے ہیں یا جو بھی اندر ان کے جی کو ہوگا سب کچھ ہوگا وہ تو ہوگا خوبصورت بھی ہوگا لیکن ساتھ غریبوں کا بکھار آپ ہمارے پاکستان میں کیسے جہاں کبھی چلے جائیں ادھر غریبوں کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں میں یہی بولنے والا تھا آپ کے در چیزیں میں پھیلنے ٹھونے کے لیے لوگ جائیں گے ادھر یہ چیز کھانی پینے کریں کچھ بھی نہیں دے گے ادھر یا ربا رکھے سب کے کھانے اور ساتھ ان کا درشن بھی کرو اور ساتھ کھانے بھی کھلاو پیٹ بارے یہ ہوتا ہے سنادم در کی خوبصورتی تو یار آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈے کے بارے میں دربیڈ آدم کرتے ہیں تو بار